بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آج میں آپ کو مردانہ طاقت کا ایک آسان نسخہ بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس نسخے کو تیار کیسے کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نسخہ کن کن مردانہ بیماریوں میں فائدہ پنچائے گا اس نسخے کو بنانا کیسے ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو یہ طریقہ کار میں سارا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس نسخے کے استعمال سے آپ کی کوتے با میں انتہا قسم کا اضافہ ہو جائے گا آپ کی کھو ہی طاقت جو انسی ہے وہ بحال ہو جائے گی جن افراد کی طاقت موچ ذہنے کی وجہ سے کم ہو گئی ہو یا عضو میں سختی ختم ہو گئی ہو یا ہم بستری سے پہلے عضو سخت ہو مگر ہم بستری کرتے وقت عضو میں ڈھیلا پن ہو جاتا ہو تو یہ ایسے تمام حضرات اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس نسخے کے استعمال سے عضو تناسل میں انتہا قسم کی سختی پیدا ہو جائے گی ناظرین مردانہ کمزوری کی کئی وجہات ہو سکتی ہیں جن میں زیادہ مجزنی یا کسرت کے ساتھ مباشرت کا نہ ہے مردانہ کمزوری کا علاج صرف نسخوں کے استعمال سے یا مطل قسم کی عدویات کے کھانے سے ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے جنسی سائیکوٹھوپی کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے جنسی سائیکوٹھوپی سے مراد یہ ہے کہ نفسیاتی طریقے سے مردانہ کمزوری کا علاج اصل میں سیکس کا تعلق سیدھا آپ کے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ کا ذہن یا دماغ کسی وجہ سے ڈسٹرب ہے تو آپ کبھی بھی اپنی بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے اس لئے کسی بھی نسخے یا دوائی کو استعمال کرنے کے ساتھ آپ کا ذہنی طور پر پر سکون ہونا جنسا ہے وہ بھی بہت لازمی ہوتا ہے تو چلے ناظرین اب نور کر لیں یہ ہمارے پاس اسگند ہے جسے ہم اشوا گندہ بھی کہتے ہیں یہ ایک بوٹی ہے جو آدھے گاز سے ایک گاز تک ہوتی ہے اس کی جڑ کو اسگند نگوری کہتے ہیں یہ عموما پنجاب کے دہاتوں میں اور قبرستانوں میں ہوتی ہے اس کا مزاج جنسا ہے وہ تیسرے درجے میں گرم اور خوشک ہے اس کو جریان اور اتمنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ اسے گول ہے جسے ہم اسے گول کا چلکہ بھی کہتے ہیں اس کا مزاج جنسا ہے وہ سرد ہے یہ منی کو گڑا کرنے کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ یہ جریان وغیرہ میں بھی اس کا جنسا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ مہارے پاس جنسی ہے یہ مصری ہے اس کا مزاج جنسا ہوتا ہے وہ موت دیل ہے یعنی یہ نہ زیادہ گرم ہے اور نہ ہی زیادہ سرد اچھا اب آپ نے اس نسکے کو بنانا کیسے ہے اور اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے تو وہ آپ نوٹ کر لیں آپ نے اسگن جنسی ہے وہ کسی پنساری کی دکان سے پانے توڑے لے لینی ہے اور اس کو آپ نے بریق پیس لینا ہے کسی گرانڈر میں اس کو بریق کر لیں مگر میرا مشرع یہی ہے کہ آپ اس کو جس پنساری سے خریدیں گے وہیں سے اس کو آپ اس کو بریق کروا لیں کیونکہ ان کے پاس جنسی مشین ہوتی ہے اس سے اس کا بالکل پاورڈر سا جنسا وہ بن جائے گا مگر گھر میں اس کا پاورڈر جنسا ہوتا ہے وہ نہیں بنے گا اچھا اب آپ نے اس پاورڈر کا ایک چائے والا چمچ لے کر اس کو تقریباً آدھا کلو دودھ کے اندر ڈال دینا ہے اور اس دودھ کو آپ نے گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے جب دودھ آدھا رہ جائے تو آپ نے اس کے اندر ایک چمچہ مصری کا ڈال دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک چمچہ اسے گول کا ڈال دینا ہے آپ نے اس کو صبح ناشتے کے بعد پی لینا ہے اس کو آپ نے دو ہفتے میں سلسل استعمال کرنا ہے اگر مصری نہ ہو تو اس کی جگہ پہ آپ چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مگر جن لوگوں کو شگر ہے وہ چینی یا مصری کا استعمال نہ کریں یہ ذائقے کے لحاظ سے کردی ہوتی ہے مگر آپ نے اس کو دوائی سمجھ کر جونسا ہے وہ پی لینا ہے اچھا اسے آپ کے نفس کے اندر انشاءاللہ تلال ستی آجے گی اور جو نقابل برداشت ہوگی اس کے لئے اگر آپ کی ٹائمن کم ہے تو آپ اسے گول کا ایک چمچ کی بجائے اس کا ڈیٹھ چمچ جونسا ہے وہ اس کا استعمال کر لیں اسے انشاءاللہ تلال آپ کی ٹائمن جونسی ہے وہ بہتر ہو جائے گی مگر اس دوران آپ نے بیوی سے ہم بسری نہیں کرنی اور دوسری بات یہ کہ اس نسکے سے آپ کو انشاءاللہ تلال بہت زیادہ فائدہ ہوگا مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں اس لئے اس نسکے کو دو ہفتے سے زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک دوائی ہے کوئی خوراک نہیں ہے اس لئے آپ میری ہدایت پر سکتی سے عمل کریں